نعم دہو و نسلی علی رسول کریم ام مباد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر حکیم اساسو تان اور ہم نے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش شام دید کہتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے خلط سودا کے بارے میں طبعی ینانی کی مشہور معروف خلط خلط سودا ہم دیکھیں گے کہ خلط سودا طبعی ینانی نے کیا بیان کی ہے اور طبعی جدید یعنی ایلوپیتھیک اس کو کس اندار میں بیان کرتا ہے تو دوستو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں خلط سودا کے بارے میں بتاؤں ہمیں پہلے یہ عرم ہونا چاہیے کہ خلط ہوتی کیا ہے دوستو جس وقت ہم خضا کھاتے ہیں وہ ہمارے میدے اور آنٹوں میں عظم ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے روح کے ماساریکہ کے ذریعے جذب ہو کر پورٹل وین کے ذریعے ہمارے جگر میں پہنچتی ہے اور جگر ہمارے اس کیلوس پر طبع یعنی حرارت کے ذریعے اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو چار اخلاعات میں تبدیل کر دیتا ہے جس میں ایک خلط خلط سودا ہے خلط سودا کے بارے میں طبعی یعنی بتاتی ہے کہ اس کا میزاج سرد اور خوشک ہوتا ہے یہ جگر میں پیدا ہونے کے بعد اس کا کچھ حصہ تو خون میں چلا جاتا ہے اور کچھ حصہ جہاں وہ تحال کی طرف چلا جاتا ہے خون میں اس کے جانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ان آزا کے خیزہ بن سکے جن کے اندر خلط سودا موجود ہوتی ہے یہ جن کے آزا کے پدیش جہاں وہ خلط سودا سے ہوتی ہے طبع یعنی کے اصول و قانون کتابق میں یہ بھی ارز کر دوں کہ قدیم کے مطابق جب اخلاعات مجسم ہوتی ہیں تو آزا بنتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ خون کے اندر خلط سودا جو جاتی ہے شامل ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے آزا کا تغزیہ کیا جائے جو در سر خلط سودا سے بنے ہوتے ہیں اور اس کا ایک حصہ جی ہے وہ تحال کی طرف چلے جاتا ہے یعنی سپرین کی طرف چلے جاتا ہے تو اس کا بھی دو مقاصد ہوتی ہیں ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس خلط جو سودا ہے اس جسم سے تنکیہ کیا جائے جسم سے خارک کیا جائے اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ارتحال کی تغزیہ کیا جائے تو دوستو جن آزا کا خلط سودا تغزیہ کرتا ہے خضا بنتا ہے تو دراصل وہ ہمارے بنیادی آزا ہوتے ہیں جس میں آپ کارٹیلیج ہے یعنی کری ہے بون یعنی ہڈی ہے لیگمنٹس اور جویں ٹینڈرمز ہیں یعنی آتار اور ویتر ہوتے ہیں اور اس کے لئے ہمارے غدد جازبہ جو ہیں وہ بھی خلط سودا سے ہی بنتے ہیں اور خلط سودا ہی ان کا تغزیہ کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ طبی جدید یعنی موڈرن سائنس اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو صفات طبی قدیم نے خلط سودا کے بارے میں بیان کی اور کہا کہ یہ خلط سودا کے مجسم ان سے جو آزا بنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ طبی جدید اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے طبی قدیم نے جو ہے الہاقی مادے کو جو ہے وہ کنیکٹیب میٹرکس کہا ہے الہاقی مادے سے یہ مراد ہوتی ہے جو مختلف آزا کے درمیان جو ہے وہ ایکسٹر سیلورل سپیسز ہیں ان کے اندر جو مادہ پایا جاتا ہے اسے آپ کنیکٹیب میٹرکس کہتے ہیں یہ الہاقی مادہ کہتے ہیں تو دوستو یہ کنیکٹیب میٹرکس الہاقی مادہ ہے یہ دراصل دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی ایک گراؤن سبسٹیس اور دوسرا فائبرز جو فائبرز ہیں اسے آپ فائبرز پروٹینز کہتے ہیں اور فائبرز کی تین جہیں وہ اقسام ہوتی ہیں ایک اس کی قسم ہے جسے کلائجن فائبرز کہتے ہیں ان فائبرز سے کارٹیلیج بون لیگمنٹس اور ٹینڈرز بنتے ہیں یعنی کوری بنتی ہے نرم ہڈی اس علاوہ بون بنتی ہے اور اوتار اور بیتر بانگتے ہیں اس کے دوسری قسم ہے الہاستک فائبرز الہاستک فائبرز دراصل اس میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے سے ڈیڑھ سو پرسنٹیج کے لئے سے یہ اب اسٹینڈ کر سکتی ہے یعنی یہ پھیل سکتی ہے یہ ہمارے ان آزاں کے اندر پائے جاتی ہے جن آزاں میں پھیلنا اور سکرنا بار بار ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے شریانوں کے اندر یہ پائے جاتی ہے الہاستک ٹیشیوز کے صورت کے اندر کیونکہ اسی کے اندر الہاستے ہماری جو شریانے ہیں وہ دل کی جب دڑکتا ہے اور خون جب اس میں آتا ہے تو یہ کہیں پہ پھیلتی ہیں اور کہیں پہ سکڑتی ہیں اور اسی طرح یہ الہاستک فائبرز جہیں وہ ہمارے پھیپڑوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں کیونکہ پھیپڑوں کے اندر جو ہوا کے جو خانے ہوتے ہیں جنہیں آپ الولائز کہتے ہیں وہ بھی بار بار سکڑتے اور پھیلتے ہیں اور تیسری اس کی قسم یہ ہے وہ ریٹیکولر فائبرز ہوتی ہیں یہ فائبرز جہیں ان سے سپلین اور جہیں غدر جازبہ جہیں لمفیٹک گلینز بنتے ہیں جہیں لمفیٹک گلینز جیسے لمپ نوڈز بھی آپ کہتے ہیں اور تحال بنتے ہیں تو دوستو آپ نے یہ دیکھا کہ طبق قدیم نے جو کہا کہ سوداز سے بنیادی آزا بنتے ہیں تحال بنتے ہیں اور غدر بنتے ہیں انہی چیز کو ایلپیتی یا طبق قدیم نے کہا کہ ان سے جہیں یعنی فائبر سے جہیں وہ بھی بنیادی آزا بن رہے ہیں ان سے سپلین بن رہی ہے اور اس سے لمفیٹک گلینز بن رہے ہیں اب طبق جدید نے کنیکٹیم میٹکس جس کو کہا نظریہ مفرد آزا سلاسہ کے اندر اسے الہاکی مادہ کہا گیا اور الہاکی مادہ سے بھی کیا کہا گیا اسے بنیادی آزا بنتے ہیں یہ نظریہ جو حضرت سابر رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا نظری مفرد آزا سلاسہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چوتھی خلط جو ہے وہ خلط کو تین اخلاف میں نے بتائی سودا سفرہ اور بلغم اور کہا کہ چوتھی جو ہے وہ مادہ ہے الہاکی مادہ ہے تو دوستو ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ طبی یونانی نے اسے خلط و سودا کہا تھا اس سے جو آزا بنے تھے وہ بنیادی آزا بن رہے تھے جبکہ نظری مفرد آزا سلاسہ اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ بنیادی جسے الہاکی مادہ سے بنیادی آزا بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الہاکی مادہ یہ خلط نہیں ہوتا تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ طب قدیم اور طب جدید جب دونوں ایک بات پر متفق ہوں ایک ہی پیچ پہ ہوں اور دونوں ایک ہی پرپڈیز بتا رہی ہوں یعنی طب قدیم بتا رہی ہے کہ خلط و سادا سے بنیادی آزا بن رہے ہیں تحال اور غدر جادبہ بن رہے ہیں اور طب قدیم بھی یہی بیان کر رہی ہے کہ فائبر سے یعنی کنیکٹیم میٹرکس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے فائبرز اس سے جہاں وہ بنیادی آزا بن رہے ہیں اس سے تحال بن رہے ہیں اس سے غدر جادبہ بن رہے ہیں تو پھر نظر مفرد ازاز سلاسہ میں اسے خلط سودا کیوں نہیں مانا گیا اسے ارہاکی مادہ کیوں کہا گیا یہ بہت بڑا کوئیشن ہے اس کے اوپر بہت بڑا ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ میں سمیتا ہوں کہ دراصل خلط سودا ارہاکی مادہ اور کنیکٹیم میٹرکس ایک ہی خلط کے مختلف نام ہے میں سمیتا ہوں کہ ارہاکی مادہ دراصل خلط سودا ہی ہے کیونکہ ارہاکی مادہ سے جو بنیادی آزاب بنے اور تحال اور غدر جازبہ بنے وہ ہی تو طبع قدیم نے کہا تھا کہ خلط سودا سے جم بن رہے یہی آزاب بن رہے اور یہی طبع قدیم نے کہا تھا کہ فیبر سے بنیادی آزاب بن رہے یعنی کارٹیلیج بن رہی ہے اسے بونز بن رہے اسے ٹینڈنز بن رہے اسے سیپلین بن رہے اسے لمفیٹک گلینز بن رہے تو دوستو یہ بہت بڑی ایک دہت فہمی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں بنیادی آزاج ہیں وہ الہاکی مادے سے بنتے ہیں بلکہ صحیح ہے لیکن الہاکی مادے کو طبع قدیم نے طبع قدیم جو ہے وہ خلط سودا ہی کہتی ہے جہا طبع قدیم نے جس خلط کو خلط سودا کہا تھا اسی کو طبع قدیم جدید جی ہیں وہ الہاکی مادہ جو کنیکٹیم میٹرکس کہتی ہے پروفیسر حکیم اسی شاک سفتان فرام لہاؤ